اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج تھوڑی سی طبیعت کے گڑھ بڑھ کے ساتھ ہی آپ کو دو دن پرانا ویلاغ کی ریکارڈنگ کر کے بتا رہی ہوں کیونکہ آج کل طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور پالر نے بھی تھوڑا سا کام ہے پالر ایک ہاتھ کیچن میں ہوتا ہے اور ایک ہاتھ پالر میں ہوتا ہے ساتھ بچی ہوتے ہیں یہ جمرات کی ویلاغ ہے جو میں آپ کے ساتھ ریکارڈنگ کر کے شیئر کر رہی ہوں اور اس میں میں نے دو دن کا ویلاغ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے یعنی کہ جمرات اور جمعہ کا تو بس صبح بچے جب سکول کے تھے تو ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ ہر میں کسی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس یہاں پہ میں نے چاہے بنائی اور دوبارہ گیارہ بارہ بجے جب ہم اٹھے تو ناشتہ کیا اور ساتھ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی جزاہ سوکٹ اٹھے تھے تو ناشتہ دیکھیں تو لائٹ ہماری بارہ بجے جاتی ہے بس مشین صبح کی لگی ہوئی تھی اور جو کپڑے دھو چکی تھی وہ دھل گئے اور بارہ بجے پورے بارہ بجے لائٹ چلی گی میں نے صوفوں کے کپڑے وغیرہ اور کارپٹ وغیرہ جو باقی جو تھوٹی دریان بچھی ہوتی ہیں وہ اٹھا کے دھو دی ہیں ساری اور باہر سے سیڑھیاں وغیرہ سین وغیرہ سب دھو چکی ہوں ساف ساف کر دیا ہے اور میں بس یہی تھوڑا سا مشین کے کپڑے رہ گئے تھے جو صوفے پہ پڑے میں وہ لائٹ آئے گی تو بس جلدی جلدی سے وہ دھوں گی لائٹ کا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے گیس کا اور لائٹ کا تو یہاں پہ میں نے شامی کو آپ رابط کو بنائے تھے بس وہ نکالے ککر سے اور گوش بریانی بنانی تھی وہ نکالی یہاں پہ میں شام کو سموسے بچوں کے لیے بناتی ہوں چکن کے تو ان کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہاں پہ میں نے کیمہ لے لیا تھا ہلدی لے لی تھی کٹیوی دھنیا کٹیوی میرچ اور کالی میرچ ادرک لسن کا پیسٹ یہ سب کچھ اس میں ڈال کے تو جتنا کیمہ کا پانی ہے اس میں خوشک کر لیں گے البتہ میں نے جتنا کیمہ کا پانی تھا اس کو نچوڑ لیا تھا تو بس اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے میں نے اس میں ریڈ میرچ نہیں ڈالی ہے ریڈ میرچ سے ذرا کلرس آ جاتا ہے تو بس اسی کو میں نے پیاس کو اس میں ڈال کے اچھی طریقے سے فرائی کر دیا اور بس اس کے جب مکس ہونے میں کرانچ پانی اس کا ختم ہو جائے گا تو میں اس طرح اس کو ایک بول میں نکال دیا ہے تھنڈے ہونے کے بعد اس میں ہری مرچیں دھنیا ڈال کے تو سموسوں کی فیلنگ کر دوں گی سموسوں کی فیلنگ ساروں کو آتی ہے اتنے آسان ہے بنانا تو بس یہاں پہ جمرات ہے تو ختم دلانا تھا بچے سکول سے آنے والے تھے تو بس چاول بریانی کا مسئلہ بنائے چکی تھی ساتھ ساتھی اور ساتھی میں نے چاول ابالے اور چکن کو بریانی کو دم دیا اور ساتھ سالن بنانا اور روٹی بنانا لازمی ہوتا ہے تو ساتھی بس میں نے گوبی گوش بنایا ہے اور بس ختم دوں گی بچے آگئے ہیں ساتھی یہاں پہ جی بریانی میری بن چکی ہے گوبی گوش اور شامیر کے لیے ختم دینا تھا تو میں نے گیوالی روٹی بنا لیے ساتھ سلات رکھا ہے میں جمرات کو آج چھوٹا سا ختم دل آیا تھا تو بس جو تھوڑا تھوڑا بنایا تھا وہ سب میں بانڈ دیا تھا اور شام کے ٹائم پھر میں نے سموسے بھرے اور سموسے بھر کے اس کو فرائی کر لیے اور بہت زیادہ مزے کے بہت ٹیسٹی بنے تھے اس طرح سے آپ بھی بنائیں اور شام کو ٹیسٹ کریں بہت مزائے گا خاص طور پر یہ ریسپی تو رمضان میں آپ لوگ بنا کے فریز کر کے رکھ لیں تو بہت اچھا رہتا ہے جو ہم باہر سے لیتے ہیں اس سے بہتر ہے اپنے گھر بنا کے رکھیں اور سب سے زیادہ آسان ہوتے ہیں اور بس چائے کے ساتھ میں نے شیئر کرا یہ سارا کچھ آپ کے لیے یہاں پہ میں کافی بنا رہی تھی میں نے کافی بیٹ کر کے رکھی بھی ہوتی ہے اور ساتھ جو گیس آ رہی تھی آج دوبارہ سے چار بجے لائٹ چلی گی تھی تو یہاں پہ جی لائٹ چلی گی تھی تو امی کی طرف لائٹ نہیں جاتی ہے تو میں وہاں چلی گی تھی تھوڑا کام بھی تھا بچے ٹویشن پڑھ کے نانو کے گھری آگے تھے تو شام کے ٹائم جب میں چھت پہ گئی تو اتنا پیارا موسم تھا اتنے پیارے پیارے بادل آ رہے تھے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑی دیر جا کے چھت پہ ویڈیو بنائی تھوڑی سی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی لی کیونکہ چھت پہ اپنے جانے کا ٹائم نہیں ملتا گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں جب بھائی نکلتی ہوں تو امی گھر جا کے تو بلکل بیلی بیٹھی رہتی ہوں بسرے میں تو بھابیاں کھانا دے دیتی ہیں بھابیاں چائے دے دیتی ہیں سب کچھ دے دیتی ہیں بسرے پہ ہی تو شکر اللہ کا میری بھابیاں بہت اچھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارا دے اور خوش رکھے ہمیشہ تو سب کچھ اپنی امی گھر جا کے بسرے پہ ملتا ہے وہاں بیٹھ کے آرام سے کھاتی ہوں لیکن تھک بھی جاتی ہوں گھر میں کام کرتے رو تو بندہ تھکتا نہیں ہے بیٹھ بیٹھ کے بندہ تھک جاتا ہے تو امی گھر جا کے صرف بیٹھنا ہی ہوتا ہے اور کھانا ہی ہوتا ہے تو بس یہاں میرے بھائی کے بیٹے نے جو ان سے کبوتر رکھے ہوئے تھے جتنے پیاری لگ رہے تھے وہ اس موسم میں یہاں پہ کبوتر کی ویڈیو میں نے بنائی پھر نیچے آ کے امی گھر کے پاس بہت گند بلا ملتا ہے تو بڑا مزا آتا ہے پھر میں نے نمان کو بلا نمان یہ مجھے لا دے جیزے تو ہم دو نئی چیزوں پہ لڑ رہے تھے کہ کیا کیا نمان لے کے آیا تو یہاں پہ نا میں نے دیکھا تھا پرنس کی بہت ساری ویڈیو تھی تو وہ میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی اللہ حافظ